تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی فریق یہ کہے کہ ہم اپنی اپیل واپس جنا چاہتے ہیں اور کوٹ یہ کہے نہیں جی ہم نہیں دیتے آپ لیکن ہم نے یہ کیا ہم نے ان کی درخواست کو خارج کیا وہ بھی ریپورٹڈ کیس ہے یہ یہاں پر ایک کتاب پڑی ہوئی اس میں ہے ہم نے اس کو خارج کیا اور ہم نے کہا نہیں ہم تو ان اپیلوں کو میرٹس کو پر سنیں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کریں گے خیر وہ سنا گیا اب وہ سنے جانے کی بھی رداد اسی محدث جو کا جو جولائید سن دو ہزار دو کا جو پارٹ ہے اس میں انہوں نے دی ہے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے پڑھوں شریعت اپلیٹ بینچ نے ان اپیلوں کی کئی مہت تک مسلسل سمات کی اس فاضل بینچ میں مسٹر جسٹس خلیو رحمان خان بطور چیئرمن شریک تھے جبکہ یہاں میرا نام ہے جبکہ سوینسو مسٹر جسٹس منیر شیخ مسٹر جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور مسٹر جسٹس ڈاکٹر محمود احمد غازی بطور ممبر شامل تھے مقدمے کی سما جولائی انیس سو نینانوے میں اپنے انجام کو پہنچی اب یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ یہ اتدرج نہیں ہے یہاں پر سب سے پہلے تو جب کیس شروع ہوا تو سرکاری ادارے اور سرکاری وقلہ جو ہیں جس میں اٹرنی جنرل بھی شامل تھے اور نے کہا جی آپ پہلے ان لوگوں کو سن لیں کہ جو سود کی مخالفت میں بولنا چاہتے ہیں یعنی ان کو سن لیں جو کہ وفاقی شرعی عدالت سے کیس جیت کے آئے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر وہ جو ہار کے آتا ہے وہ پہلے بحث کرتا ہے کہنا ہے کہ نہیں ان کو سن لیں پہلے ہم نے کہا جلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سن لیتے ہیں انہیں تو وہاں پر جو اٹرنی جنرل نے کہا کہ میں سب سے بعد میں بولوں گا پھر وہاں بحث ہوئی بحث اقتدام پذیر ہوئی تو وہاں پر جو ان کی طرف سے وکیل صاحب پیش ہو رہے تھے انہوں نے تقریباً بحث تو پوری کری لی تھی اس کے بعد وہ غائب ہوئے سرکاری وکیل کی بات ہو رہی ہے یہ اور کوئی درخواست نہیں کچھ نہیں پتہ کیا کہ بھئے کیا بات ہے ٹیلی فون کر آیا ان کو حالانکہ عدالتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے پتہ کرو کہ کونی آ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں وہ پلانا ان کا کوئی بیمار ہے یا کچھ اور چیز ہے پھر کسی اور سے معلوم ہے کہ ان کو کہتے ہی ہیں کہ مجھے فیز پوری نہیں ملی ہے خیر ایٹرنی جنرل کو از خود آنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں آئے ان کو بھی نوٹس بھیجا تو ان حالات میں پوری یعنی کئی تاریخیں دیں اس لحاظ سے کہ کہیں بعد میں یہ درخواست لے کر کہ نہ آ جائیں کہ جی ہمیں دوبارہ سنیے تو ایک نئی کئی کئی تاریخیں دیں کہ اب آ جائیں اب آ جائیں اب آ جائیں ان حالات کے اندر کیس کو آرڈرز کے لئے ریزرف کیا گیا اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے یہ کونسا زمانہ ہے یہ پیپوز پارٹی کا زمانہ نہیں ہے یہ مسلم لیگ کا زمانہ ہے نواز شریف کی پرائی منسٹر شپ کا زمانہ ہے اور وہ زمانہ ہے جبکہ وہ حکومت اسلامی شوائر کی بنیاد پر منڈٹ لے کر کے الیکٹ ہوئی تھی یہ وہ زمانہ ہے ان کو تو اپوس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کنفرم کریں اس فیصلے کو اور ہم بیسی عمل کرتے ہیں ایچی کوئی بات نہیں کل بارہ وہ غائب ہو گئے ہم نے آرڈر ریزرف کر لیا اب وہ اس کے مطالق کیا ہوا آرڈر ریزرف کرنے کے بعد وہ میں علیہ السلام سے آپ کو بتاؤں گا میں وہی سے پڑھتا ہوں جہاں وہ اختباس میں پڑھ رہا تھا مقدمے کی سما جولائی انیس سننانوے میں اپنے انجام کو پہنچی موزد عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقعی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے بکلہ حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکولرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق ایک درجن سے زیادہ قانوندانوں معاشی ماہرین محققین اور علماء سے رابطہ کیا جن میں ڈاکٹر وقار مسعود ڈاکٹر ارشد زمان عمر چھاپڑا پروفیسر خرشید احمد مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی ابو جبار خان خالد امساخ ابراہیم سادار ڈاکٹر نواب حیدر نقوی سید طاہر مولانا گوھر رحمان ایس ایم حسن خالد مجید سبقت اللہ ڈاکٹر زیاوددین احمد اور ایس ایم زفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی کچھ بکلا صاحبان کو علالت کی وجہ سے مشکل تھی کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے ہم شریعت اپلیل بینچ کو کراچی لے کے گئے وہاں بھی سنا ہم نے جا کے اس موقع پر فاضر عدالت نے اپنے بکلا اور اسکولرز کی سہولت کے لیے کم از کم دس سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت ایک سو اٹھارہ اپیلوں میں اٹھائے گئے نقاط میں سے اخص کیے گئے تھے ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سوچ سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے پانچ سو سے زائد کتب کے حوالاجات پیش کیے گئے جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بہا زخیرے میں سے اہم اختباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں اور ڈیڑھ ہزار سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاصیر اور فقعی آرہ کے ہزاروں سفاہات پر مشتمل سوچ سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لائے گیا قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً دو ہزار احادیث بھی یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے یہ درست نہیں ہے اس سارے مواد کی چھان پھٹک امیق متعلق اور علماء و بکلہ کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت اپلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا ممنوع اور حرام قرار دیتے ہوئے ممنوع اور حرام قرار دیتے ہوئے موسیقی